بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھیں آج کی ویلوگ میں آپ سب کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اس لئے ویلوگ کو لاسٹک ووچ کیجئے گا اور ہم بتائیے کہ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ میری سسٹر سے آمنہ اور اکسا اکسا نے محمد سعید کو پکڑا ہوا ہے آمنہ نے اور اکسا نے پکڑا ہے اپنے بیٹک محمد کو اور امین جان ہے اور ساتھ ہے محمد ارسلان میرا بیٹا اور آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں سہیل صاحب اور اس کے ساتھ لائبہ اور علیہ حسن باہر اس لئے دیکھ رہے ہیں ہم کے کوئی چیز نظر آجے کھانے والی تو ہم لے جانے ساتھ مالٹی ہم نہیں لینے تھے ہم پسند نہیں آئے یہاں پہ اچھے لگے تو سہیل صاحب سے کھڑ گئے آپ گاڑی روکیں تو کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے لے لیں امین جان باہر جا رہی ہیں مالٹی لینے کے لئے اور امروز دونے چیزوں کا کہا ہے آپ دیکھیں کیا لے کراتی ہیں ارسلان بھی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور سہیل صاحب گاڑی کی جو ہواف گرہ وہ چیک کروا رہے ہیں ٹائروں کی تاکہ سفروں کو مسئلہ نہ ہو تو لائبہ بڑے مسئے کر رہی ہے کہتے بہت مسئے آرے ہیں ماما میں نہیں باہر جانا ہے امین جان باپس آگئی ہیں فروٹر لے کے آئی ہے تو ارسلان وہ نیچے اتر نہیں کوشش کر رہا بلکہ نیچے اتری چکا ہے تو اس کے دوبارے باپس گاڑی میں بھیجا ہے تو جلدی سے بڑھتا آکے جلدی جلدی ہم پہنچائیں چلی لیں ہم بھی لیں ہم نے رسیم میں وہ کھانے لگیں تو چلی لیں ہم بچے اور بڑے ہم سب کی پسندیدہ بہت ہی فیوریٹ ہیں تو امین اب سب کو دے رہی ہیں سب سے پہلے ارسلان کو دی ہے لائبہ کو اور علی حسن کیا رہا مجھے تک چلی نہیں پہنچی مجھے بھی چلی دور پیچھے اکسا اور عامنا کو سب چلی کھا رہے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی بہت ہی مزہ آ رہا ہے ہمیں سفر میں پروگرام دو تین دن سے بناتے لیکن موسم اچھا نہیں تھا تو آج موسم کچھ بہتر ہوا تو اس لئے ہم باہر آگئے ہیں یہاں پہ گلہ سٹور کیا جاتا ہے یہاں پہ گندم سٹور ہوتی ہے تو یہاں سے پھر جاتی ہے اور یہاں میں کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا تو سامنے سڑک بلوک تھی تو پھر ہم دو سے چار بن یہاں پہ ہم نے سٹے کیا سویر صاحب بہت اچھا ڈرائیور ہیں بڑی مہارے سے ڈرائیور کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا رستے میں تو چیز نامر ہمارے رستے میں ریت کے ٹیلے بھی آتے ہیں یعنی ٹبے کہتے ہیں تو سبزہ بھی آتا ہے تو سارے چیزیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں کی طرف یہاں پہ ایک چھوٹا سا موڑ آتا ہے یہاں پہ ضرورت ہے زندگی ساری چیزیں مل جاتے ہیں اور یہاں کی جلیبیاں بڑے مزے کی ہوتی ہیں تو ہم نے پہلے ہمیں جانے سے کہہ دیا کہ ہم نے جلیبیاں بھی رستے ملنی پکوڑے بھی لینے اور سارا کچھ کھانا بہت فن کرنا مزہ کرنا آمنہ لائبہ اور ہمیں جلیبیاں لینے گئی ہیں آرہی ہیں ہاں جی مینڈ روڈ آگے گزر جائے تو یہاں سے ہم ایک سائٹ کو ٹرنل لیں گے دوسری طرف کو پکوڑے آ چکے ہیں پکوڑے ہم کھانے لگے ہیں باہر والی چیز کا مزہ ہی اور ہوتا ہے جتنے مرسی پکوڑے یہ امرود بھی لے لیے ہیں امرود ہم نے سیل صاحب کے شگرد تھے ان سے لیے ہیں اور بہت ہی مزے کے بہت تازہ فریش امرود ہیں ہاں جی تو ہمارا کارپیٹ روڈ شروع ہو چکا ہے تو ہم جا رہے ہیں ہمیں اپنے گاؤں کی طرف یہ مالٹوں کا باغ ہے ماشاءاللہ بہت زبردس مالٹیں لگے گئے تو یہاں پہ ٹربائن بھی لگی ہے دو ٹربائنیں ایک ساتھ چلی ایک سڑک نہر کی دوسری طرف اور ایک باغ کے بلکل ساتھ لگی وہ ٹربائن ہے یہاں سے میں نے کلوز ویڈیو بنائی تھی وہ ڈلیوٹ ہو گئی تو یہ منظر آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں پہلے یہ باغ نہیں تھا کہ تین چار سال پہلے یہ باغ لگا ہے تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہاں پہ کوئی ٹربائن بغیرہ کوئی باغ نہیں تھا نہ ہی کوئی ٹربائن تھی اب باغ اور ٹربائن اب بھی لگی ہیں کچھ عرصہ پہلے چار پانچ سال پہلے یہ ٹربائن لگی اور ساتھ اس کے باغ اور اس کے پھل ماشاءاللہ بہت زبردس لدہ ہوا ہے باغ مالٹوں سے ہاں جی دوسرے جب آج کل نہریں باندھے ہیں تو ٹربائن اور ٹیوبل چلا کر فصلوں کو پانی دیا جا رہا ہے تو دو دنوں ٹربائنیں ایک ساتھ چلائی ہوئی ہیں تو اس کا جو پانی وہ مین کھالے میں جا کر مین کھالے میں ڈال ہو گیا تو وہاں سے فصلوں کے لگ رہے ہیں بچی کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں تو بڑا محضوظ ہو رہے ہیں مزا کر رہے ہیں ہاں جی یہ موڑ ہے یہاں سے لائبیا کا چاچو جاتے ہیں سکول پڑھانے کے لئے اور یہاں سے کوئی بیس کلومیٹر کے فاصلے پار ان کا سکول ہے تو کافی سفر ان کو پڑ جاتا ہے اس روڑ پہ روز ڈیلی وہ آتے ہیں اور سردی میں ٹھیک ٹھاک ان کا ان کا سفر بن جاتا ہے تیس پہ انتیس کلومیٹر ایک سائٹ کا اور پھر آگے جو رستہ ہے وہ بھی کچھا ہے یہ ہمارا گاؤں شروع ہونے والا ہے یہ ہمارے گاؤں کے کھیتے اور کھلیان تو یہاں ہم بالکل اپنے گاؤں کے موڑ پر کھڑے ہیں یہاں سے ہم ٹرن لیں گے اور یہ ہمارے گاؤں کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ جلیبیاں کار لے ہیں اور دیسی انڈے برکے ہی ہیں میں ان سے پوچھا ہے انڈے کیسے درجن تو میں تین سر روپے درجن انڈا ہے پچیس روپے کے ایک انڈا اور فریش تازن کالی جلیبیاں ہمیں ملی گئے ہیں بلاخر تو پکوڑے بلکل فریش ہیں یہاں سے ہم نے جلیبیاں لیئے ہیں اور پکوڑے پھر ہم نے دوبارہ سے لیئے ہیں اور ارسلان نیچے آگیا اور بہت خوش ہو رہا گاڑے سے نیچے اتر کر یہاں سے فش پکوڑا بھی مل جاتا ہے ساتھ یہ فش ہے تو آپ چاہیں تو فش پکوڑا بھی یہاں ادھر سے لے سکتے ہیں تو بلکل ہماری جگہوں کو سڑک جاتی ہے اس کے اوپر یہ پہلے جو شاپ لیں تھی ایک سال پہلے ہی بنی ہے تو ٹھیک ٹھیک یہاں پہ چلتی بھی ہے لوگ آتے جاتے یہاں سے چیزیں لیتے ہیں ہم نے دو چیزیں لیئے ہیں جلیبیاں اور پکوڑے بھی ہم وہ کھیتوں میں بیٹھ کر کھائیں گے ہم مزہ کریں گے باتیں بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ کھائیں گے بھی تو ہم بلاخر پہنچے چکے اپنے مربع تو یہاں پہ سڑک روڈ کے بلکل ساتھ ہی مارے زمین ہے یہ بلکل جو نیچے کو رسا جاتا ہے یہ ہمارے کھیتوں میں جاتا ہے بلکہ یہ والی جو روڈ ہے کچھی سڑک جو ہمارے کھیت کے اندر ہی ہے تو اب جن یہ کچھی سڑک نہیں ہوئی ہے تو یہ سیدھی سڑک وہاں جا کے آگے ٹیوول کے پاس ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے آگے ساتھ کھالا ہے اور اس کے پکڑنڈیوں کے آگے بلکل وہ سامنے تک کمارا مربع ہے دونوں سائیڈوں پہ ارسلان کبھی آگے آ رہا ہے کہ پیچھے جار دیکھ رہا ہے کہ علی حسن کیوں نہیں آ رہا ہے کیوں گاڑی کے پاس نہیں کھڑا کیوں ہے اکسس اپنے بیٹی کے ساتھ آ رہی ہے اس کو اٹھایا ہوا ہے ہاں یہ ٹیوول کے پاس ہم پہنچوں کے یہ ٹیوول ہے یہ ہمارا ٹیوول ہے اور ابو جی کے کھیت کے اندر ٹیوول ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی ٹیوول ہے یہاں سے دو دن پہلے ٹیوول چلا کے پانی لگایا تھا گندم کو ہاں بچے بڑے سمبل سمبل پہ چل رہے ہیں اس کی پک ڈنڈیوں پہ اور کھالا خوشک ہے تو کھالے کے اندرے علی حسن اور ارسلان کو کہا کہ یہاں پہ چلو اور یہاں پہ گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو تو ہم چل چل کے تھک چکے ہیں یہاں پر تھوڑے دیل کیل بیٹھ گئے ہیں اور محمد ساتھ کو بھی ساتھ ہی اٹھایا ہوگا ہے تو ہم جائیں گے تھوڑے دیل سانس لینے پھر آگے چلتے ہیں تو کھانیوان کیے چیزیں بھی ہم نے ساتھ ہی اٹھائی ہوئی ہیں اور محمد جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے مجال ہے خود ہی خود ہی چل رہا ہے کبھی اوپر کبھی گر بھی جاتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے سیل اور علی حسن نہیں آرہے وہ ٹیوول کے پاس ہی بیٹھ کے ہیں تو ہماری جو زمین اس کو دو سٹکے لگتی ہیں ایک روڈ جو ہے وہ کچھا روڈ لگتا ہے اور ایک پکی سٹک لگتی ہے یہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور جو دوسری طرف وہ کچھا روڈ ہے جو گاؤں کو بھی جاتا ہے اور ہمارے کھیتوں کی ساتھ لگتا ہے ہم نے سیل صاحب سے کہا کہ آپ گاڑی لے کر آجائیں وہاں پہ دوسری روڈ کی طرف سے پیچھے بیک ہم باپس نہیں آگئے ہمیں جان بتا رہی ہیں یہ گندم کی فصل ہے اب وہ کہ گندم ٹھیک 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 اچھی ہے لیکن سوچوں کی جو فصل ہے وہ اچھی نہیں ہے لیکن گندم اچھی ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی ہے لیکن ہے اچھی تو مزید خواد پانے سے اچھی ہو جائے گی اور ہم میں بتا رہی ہیں کہ یہ والی جو درختیں یہ بھی ہماری کھیت کے اندر ہیں اور بڑا سکون میں حسوس ہو رہا ہے اپنی مربع اپنی سمین میں آگئے اور ذہنی طور پر بندہ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے ایک دم سارے مسئلہ مسائل پریشانیاں بھول جاتا ہے اور سبزہ دیکھ کر آنکھوں کو بھی تازکی ملتی ذہن کو بھی سکون ملتا ہے اور تھوڑی دیل کے لئے بھی ہر چیز سے بندہ فرموش کر کے سکون ہی سکون ہوتا ہے کوئی آواز کوئی شور کچھ نہیں ہوتا ہے تو بندے کو ضرور اپنے کھیتوں میں اپنی سمین میں آنا چاہیے تو بہت زیادہ بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے اور بہت مزہ بھی آتا ہے اور سب سے جو اہم بات ہے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے ذریعہ سکون بہت محسوس ہوتا ہے بندے کو اگر فصل اچھی ہوتا ہے دیکھ کر تو پھر بندے کا خون اور ہی بڑھ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سے فصل اچھی دیکھ کر تو بندے پھر دن گنتا ہے انگلے بین اب فصل آئے جائے گی انشاءاللہ اچھی فصل کو دیکھ کر تو پھر اور ہی زیادہ خون میں جوش آتا ہے ارسلان اور محمد جو کھیل رہے ہیں آم نائن کی ویڈیو بنا رہی ہے ارسلان اشارہ کر کے وہ سامنے ٹیکٹر لگا ہوا ہے اور ٹیوبل چل رہا ہے یہ لسودہ ہے بلکل اس کے اوپر لگا ہوا اور یہاں پہ لسودہ ایک سکتوڑ کر ابو لے کر جاتے ہیں تو پھر ان کا چہار بھی بنتا ہے ہاں جی یہ سرسوں کا خید ہے یہ ابو جی کا خید ہے سرسوں کا اور یہاں پہ بھی یہ پورا مرباج کش امی امی کے مارے نانا ابو کی زمین بھی یہاں پا رہا ہے اور ہمارے ابو کی زمین بھی یہاں بھڑا ہے اور ہمارے چاچو کی بھی یہ سارا پورا مربع ہے اس میں کچھ کپ بھگے کچھ چچو کے کچھ امی کے ابو جو کچھ ہمارے نانا ابو کے بھی ہیں تو یہ سارا مکس پورا ایک مربع جو زمین کا ایک ہے تو اس میں سب کے زمین ہے اس میں مولیاں بھی ہیں پالک بھی ہیں تو آمنا جب مولیاں کے توڑے اس کے ساتھ داری ہمیں بھی کس طرح سے گول گل گما کے مولیوں توڑے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو زور لگا کے توڑنا جائے پھر وہ آدھی اندر جاتی ہے یہ مونگ رہے ہیں مولیاں کے اوپر جو ہوتے ہیں یہ مولیاں ماری ہیں لگی ہوئیں تو ہم توڑ کر کھانے لگے ہیں ان کو ہاں جی تھا ہم روٹی بھی لے کے آئے تھے ساتھ اگر بھوک زیادہ لگ گی تو پھر روٹی بھی کھا لیں گے امی کہتی میں ساتھ دو روٹیاں بھی رکھ لی تھی ہم مولیوں کے ساتھ ہم کھانا بھی کھانگے کھیت میں بیٹھ کر اور پانی بھی لے کے سب پورا انتظام کر کے ہم آئے ہیں اور اس موسم میں بندہ مربے آئے اور ساگنا توڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے ساگ دیکھ کر تو پھر موں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر والے ساگ کے سارے شکین بندے تو جب گھر سے نکلے تب تو ہمارے ذہن میں بلکل نہیں تھا کہ ہم ساگ لے کر بھی آئیں گے اب ادھر ساگ دیکھا ہے تو ہمیں کہتی ساگ لے چلتے ہیں تو نیکس ٹیپ کھا لیں گے تو یہ آپ کو بیل دکھاتے ہیں بڑا خوبصور زبرز بیل ہے یہ ہمارا مزارہ ہے جانوروں کے چارہ وغیرہ لے کر گھر جا رہا ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر ہی بیٹھ جائے بچوں کو کہہ رہا ہے میں آپ کو لوگوں کو گھون لے چلتا ہوں اس کے اوپر بیٹھا بہت مزا ہے کہ آپ کو گھون لے کے چلتا ہوں ارسلان علی حسن جا رہے ہیں کچھ روڑ کی طرف جہاں سے گاڑی سے حل صاحب لے کر آئیں گے پھر اس میں جائیں گے ہم گھون کی طرف امی اور اقصہ ساگ دونے چلی گئی ہیں ما شاء اللہ بچوں نے چھوٹ چھوٹے بچوں نے بہت زیادہ مزا کیا بہت اوپر نیچے کھالوں پر ڈنڈیوں پر چلتے رہے لیکن بلکل نہیں تھکاوت محسوس کی بلکل نہیں کھا کے میں اٹھالو تک گرتے رہے پرتے رہے میری بہن بھی حال ہو کر ساگ توڑ کے آ رہی ہے اور تھاک بھی بہت زیادہ گئی ہے تو پیچھے سے بچوں نے ہمیں خوب تنگ کیا بار بار فون کیا ہم نے جلدی آ جاؤ تو ساگ بھی توڑ لی ہے اور خالے میں گر گئی تھی اور بہت مشکل سے اٹھے بچاری تو اس کی بس ہو گئی ہے اب ہم گھون میں داخل ہونے لگے ہیں اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آمنہ کا پرس جو گھوم ہو گئے تو ہم سب سے پہلے ہم نے سٹیک کیا تھا وہیں پہ چھوڑ آئے تھے پھر امی پہ لیکسہ ساگ لے کر رہے پھر امی لے کر رہے پھر امی اور آمنہ بارہ باپس گئے وہاں صرف پرس ٹون کر لے کر آئے تو اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ تھک گئے اب گھومی ہمارے چاچو رہتے امی کی کزن امی اور ابو دونوں کی کزن ہیں امی کی پھوپو کا بیٹا ہے اور ابو کی خالہ کے بیٹا ہے جو گھوم میں ہے اور ہمارا اپنا گھر بھی گھوم میں ہے تو اب ان کی گھر چلتے ہیں تو گرمہ گرمہ وہاں جا کے چائے پیتے ہیں تو ان کو یہ دیکھیں امی کہتے ہیں آپ لوگوں نے اتنا شورم چاہے مجھے ساہ کا جو زافی پتہ تھا وہ بھی توڑنے نہیں دیا تو امی جانب ساہ کا جو زافی پتہ وہ توڑ رہی ہیں تو جو گندلے وغیرہ وہ شوپر میں ڈال رہی ہیں تو باقی سب لوگ ہاتھ مدو رہے ہیں واشن جا رہے ہیں ہاں جی تو ادھر امی سے ملنے والی گھوم جو امی کو جانے والی وہ آ رہی ہیں امی سے مل رہی ہیں بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ گھوم آئے اچھا کیا گھوم آئے مل لیا سب سے اس طرح بندہ اپنے بہر بھائیوں سے مل لیتا ہے آپ لوگوں سے چھوٹی سرکویسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمیں پریس کیا کریں اب ہم لہونے لگے محضوظ چائے سے اور بہت زیادہ گرم گرم چائے بسکیٹ ساتھ کیک اور نمکو اب باپسی کا سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے تو ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف پاپس آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو سال نوک کی خوشیاں مبارک ہوں بہت بہت اللہ سب کو خوشیاں عطا کرے اور ہمیں بھی کامیابی دیں آپ لوگوں کو بھی جو جمعیت کریں سب کو کامیابی دیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ اور جو لوگوں ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور جو نہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسندہ ہے تو کمنٹ لازمی کریں ہم بہت پیار سے محبت سے بہت مہنے سے آپ لوگوں کے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کو کمنٹ سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اللہ حافظ